املا سخاوت کے باپ میں یا شجاعت کے باپ میں یا علم کے باپ میں یا تقویٰ کے باپ میں مجھے بتائیے یزید کے حق میں کسی نے کہا ہو اور مجھے دکھائیے قرآن کی ہر وہ آیت حدیث و ہر وہ لفظ جو رسول کا نکلا ہو اور پوری امت کے اندر سے ہونے والی آج تک کی گفتگو کہ حسین کی سخاوت کسی سے جدہ رہ سکی ہو اندازہ لگائیں آپ اس چیز کو تو چوتھی شرط خلافت کے لیے کیا چیز ہے سخاوت 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 حسین کے بابا میں بھی تھی حسین کے نانا میں بھی تھی توجہ دیجئے سخاوت ہی کا یہ عالم تھا کہ رسول جس بستر پہ سو رہے تھے اس میں خجور کی چھال بری ہوئی جوتی تھی وہ تکیہ جو استعمال ہوتا تھا اس میں خجور کی چھال بری ہوئی تھی چمڑے کے اندر خجور کی چھال بری ہوئی وہ تکیہ اور خجور کے بان کی بنی ہوئی چارپائی مجھے اندازہ رہنے دیجئے اور کہنے دیجئے کہ جو اس پہ جو عظیم پیغمبر اس چارپائی پہ جو آرام کرتا ہے جو بیٹھتا ہے جسم میرے رسول کا وہ کہ نرم و نازک تر کہ پنکھڑی ایک گلاب کسی ہو اور اس پہ نشان پڑھتے ہیں جب اس چارپائی پہ اس کی رسیوں کے اس کے بان کے نشان جب جس میں مصطفیٰ پہ پڑھتے ہیں میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیفیت کو ذرا ملاحظہ کیجئے اور گھر میں کچھ آئے گھر میں کچھ آئے اس کو حضور نے کبھی شام سے پہلے گھر میں نہیں رہنے دیا کبھی گھر میں رہنے نہیں آنے دیا شام سے پہلے کہیں بھی کوئی شہ حضور نے گھر میں نہیں رہنے دی اندازہ لگائیے غور کیجئے اس بات پہ وہ پیغمبر کا گھر ایک طرف کیسے رو کس را ان کے خزانے ان کے کر و فر ان کا پروٹوکول اور ایک طرف رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر کی قیفیت اندازہ لگائیے تو خلافت کے لیے جو چیز چھٹی شرط جو ہے پانچمی شرط جو ہے وہ چوتھی شرط جو ہے وہ کیا ہے جودو سخاہ جس انسان کے اندر سخاوت نہیں ہے وہ بادشاہ نہیں بن سکتا وہ حکمران نہیں بن سکتا بخیل حکمران نہیں بن سکتا خلیفہ نہیں بن سکتا اس لیے کہ وہ کھینچاتا نہیں کرتا رہتا وہ ہر چیز میں شیر تلاش کرتا رہتا وہ ہر چیز میں اپنا حصہ ڈالتا ہے تب کوئی بات ہوتی ہے سخاوت کا منظم یہ ہے کہ جو میرا لباس ہے وہ بھی تم لے جاؤ جو میں نے پہنا ہوا ہے وہ بھی تم لے جاؤ جو میں کھا رہا ہوں بتا رہا ہوں خلافت کے لیے اہلِ بیعت کیوں کیوں ضروری تھے مولا علی شیرِ خدا کی بات بتا رہا ہوں خلافت باپ کی کیفیت سنیے حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ نے جو اس وقت کی کیفیت تھی کہ آپ ایک یہودی کی زمین میں اس کو لے کر کاش کیا کرتے تھے اور جو فصل اس میں ہوتی تھی اس کے تین حصے کرتے تھے آدھا حصہ فقراء کا آدھا حصہ اولاد کا اور آدھا حصہ اپنا اور اپنے دوستوں کا علی دوستوں کو بھی ساتھ شامل رکھتے تھے کہ میرا جو حصہ ہے اس میں سے پیر صاحب کو بھی دوں گا اس میں سے قادری صاحب کو بھی دوں گا اس میں سے میرے دوسرے دوست ہیں میں ان کو بھی دوں گا مولا علی کے پاس جو ہوتے تھے اس میں دوستوں کا بھی حصہ رکھا کرتے تھے اولاد کا بھی حصہ رکھتے آپ اندازہ لگائیے اور اس کو پھر جب آپ کے پاس جو بچ جاتا کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں ہوتا تھا ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں آنے والوں کا اور لینے والوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے عجب حیرت ہے وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے عجب حیرت یہ ہے کہ وہ خود کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے وہ خدا ہی سے کہتے ہیں کہ بیکاری آ گیا ہے اس کو ہم خالی لوٹا بھی نہیں سکتے اور کسی در پہ جا بھی نہیں سکتے سبحان اللہ کسی در پہ جا بھی نہیں سکتے کسی سے لپٹ کر مانگ بھی نہیں سکتے آ گیا ہے پروردگاری عالم ایسے شخص کی ضرورت کو وہی گھر بیٹھے ہوئے پورا فرماتا ہے پہلے انتظام کرتا ہے اور پھر بیکاری کو اور ضرورت مند کو بھیجتا ہے اور جب آ گیا کسی فقیر کے پاس تو اسے معلوم یہی ہو جاتا ہے کہ آج کوئی آنے والا ہے جب میرے پاس آیا تو آج کوئی آنے والا ہے چونکہ وہ دیتا ہی مجھے دینے کے لیے ہے وہ جب بھی دیتا ہے مجھے کس کے لیے دیتا ہے دینے کی اس کی عادت ہے مجھ کو ذریعہ بنا رکھا ہے دینے کی اس کی عادت ہے دینے کی اس کی عادت ہے مجھے ذریعہ بنا رکھا ہے مجھے وسیلہ بنا رکھا ہے دینے والے کسی کے پاس جس دن یقین کرو کہ کچھ آیا وہ آمانت ہوتی ہے اس کی کہ ضرور اس نے رکھا ہے کچھ دیر کے لیے ابھی آ رہا ہوگا کوئی جس کو دیا بھی جائے گا کہ اپنے لیے اس کے کچھ نہیں ہوتا اب آئیے پروردگاری عالم نے قرآن حکیم میں خلافت کا تو خلیفہ کے لیے جود و سخا کا ہونا ضروری ہے آلہ درجے کا سخی ہونا ضروری ہے خلیفہ وقت کے نزدیک دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی دنیا سے لپٹنا تو درکنار دنیا کو چھیننا تو درکنار اس میں اس کو کھینچنا تو درکنار اس کے اندر ہرس اور تمہ کی ذرہ برابر بھی نہیں ہوتی تو سنیے ذرہ مولا علی کا پورے کا پورا نظام میں کہیں پہ کوئی پراپرٹی اور کوئی جائے داد عجب حیرت کی بات ہے نہ نبی کی کوئی پراپرٹی نہ خلیفوں کی کوئی پراپرٹی اور کوئی جائے داد مگر چودہ سو سال ہو گئے پیام مسلسل ان کے نام لیے جا رہے ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے ان کے نام کے وظیفے پڑے جا رہے ہیں انہیں زندہ بات کہا جا رہا ہے تو اگر دولت کسی کے نام کو باقی رکھ سکتی اقتدار کسی کے نام کو باقی رکھ سکتا شوقت کسی کی کسی کی طاقت کو باقی رکھ سکتی تو آج ڈنکا یزید کا بجھنا چاہیے تھا مگر ڈنکا حسین کا بجھ رہا ہے ڈنکا حسین کا بجھ رہا ہے پوری دنیا انسانیت کے اندر ڈنکا حسین کا بجھ رہا ہے حسین حسین کہا جا رہا ہے کوئی یا حسین کہہ رہا ہے کوئی وا حسین کہہ رہا ہے توجہ دیجئے ڈنکا حسین کا بجھ رہا ہے تو فرمایا خلافت کی چوتھی شرط جود و سخا کا ہونا ضروری قرار پایا اور جود و سخا جس میں نہیں وہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں مجھے پوری تاریخ کتاب میں ایک دن بھی یزید کسی کو دیتے ہوئے کوئی چیز تاریخیں اسی دور میں لکھی گئی ہیں نا بھائی مجھے کہیں پہ بھی کوئی فصل ایسی نہیں ملی جس میں میں نے یہ پڑھا ہو کہ یزید کے گھر میں کوئی مانگنے والا آیا اس نے بڑے عدب اور احترام اور محبت سے بٹھا کے خیرات کر دی مگر مجھے سیکڑوں گواہوں کی گواہی ملتی ہے قرآن اٹھاؤ تو اس میں حسین کی گواہی ملتی ہے حدیث اٹھاؤ تو اس میں حسین کی گواہی لکھتی ہے ابو بکر سے پوچھو وہ حسین کا گواہ ہے عمر سے پوچھو وہ حسین کا گواہ ہے عثمان سے پوچھو وہ حسین کا گواہ ہے علی سے پوچھو وہ حسین کا گواہ ہے دنیا انسانیت میں جس فرد سے پوچھو وہ حسین کا گواہ ہے کہ وہ خود بھی سخی تھا اس کا باپ بھی سخی تھا اس کا نانا بھی سخی تھا اس کا سارا کمبا